لیکن ساتھ رہیے گا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سامنے جتے بھی تکیہ رہی ہیں اللہ مسلم اللہ محمد بھائی محمد ببارک وسلم السلام علیکم اور اسرار راز یوٹیوب چینل کی طرف سے راجہ تنویر عداد کی حضرت میں حاضر ہے آج جس لوکیشن پر میں موجود ہوں اس لوکیشن کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلا ہے معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو لوکیشن ہے یہ ایک مکان ہے جو کہ نیا تعمیر ہوئے جس طرح ہمارے کچھ دو سباب یا عزیزوہ کارب بحرون ممالک رائش پذیر ہوتے ہیں پیچھے وہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لئے اچھا سا مکان جگہ خرید لیں مکان بنوالیں تو اس لوکیشن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ ریلیٹیو پر ان کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ جگہ خرید دی ہے اور یہاں پر مکان جو ہے وہ تعمیر کروا ہے لیکن یہاں پر جو ہے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پر چونکہ پہلے یہ غیر با جگہ تھی اور عصیب زیادہ تھی بہت سارے لوگوں نے انہوں نے منع کیا تھا لیکن چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خود لینا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ منع نہیں ہوئے اس کے باوجود انہوں نے یہ جگہ خرید دی ہے اس کے بعد اس پر مکان تعمیر کروا ہے تعمیر کے دوران بھی کچھ مسائل ہوئے ہیں لیکن اس کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے اب جیسے یہ مکان تعمیر ہو چکا ہے کچھ عرصے سے تو اس میں جو معورائی طاقتیں تھی جن چیزوں کا یہاں بسیرہ تھا انہوں نے اپنے آپ کو یہاں ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر کسی کو انہوں نے تھوڑی کچھ دنوں کے لیے چوکی داری پہ بھی دیا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ مسئل ہوئے اور کسی کو رینڈ پہ دیا ہے تو ان کے ساتھ بھی مسائل جو ہے پیش آنا شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ ہمیں اس بارے میں پتا چلا تھا ایک جو بھائی یہاں پر قرائے پہ رہ کر گئے تھے ان سے ہم نے بڑی مشکل سے آج ان کو ملے ہیں اور ان سے ہم نے باچت کی ہے وہ بڑی مشکل سے یہاں پر دوبارہ آنے پہ اگری ہوئے ہیں تو ان سے بھی ہم پوچھیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا مسائل ہوئے ہیں حالانکہ مکان تو یہ بلکل نیا جو ہے وہ بنا لیکن یہاں پر آباد کو نہیں ہو سکتا آئیے ان سے پتا کرتے ہیں آپ مزید اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو لوکیشن دکھاتے ہیں ابھی اس وقت ہم اس گھر میں موجود ہیں اور مزید اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایسے مسائل ہیں سامنے میرے جو ہے اس گھر کا مہندرواز ہے جہیں سے ہم نے اندر انٹرون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیں پڑھ لیں میرے بھائی اندر ہر طرف اندھر ہے فیلال کیونکہ ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں یہ لوکیشن ہے اس مکان کی اب آگے چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمروں میں اور راؤنبورٹ جو بھی ہے یہاں پہ یہ سامنے یہاں پہ کچھن بنا ہوئے اوپن لیں اور ایک کمرہ اس طرح بنا ہوئے ہے ایک کمرہ اس طرح بنا ہوئے ہے آج ہیں میرے ساتھ یہ میرے ساتھ پہ جو انہوں نے اوپن کچن وغیرہ دیکھیں سیٹنگ انہوں نے ساری بلکل ٹھیک کرائی ہے اپنا بہترین سیٹ اپ کروایا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں رہنا نصیب نہیں ہو رہا کسی کو جو کی بندہ یہاں آتا ہے وہ در جاتا ہے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ہم کے ساتھ اکثر وہ یہی بتاتے ہیں کہ رات کو آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی ٹیبل کھینچ رہا ہویا یا چرپائی کو کھینچنے کی کوششی کی جائے اس کے بعد جیسے نوک کرنے کی آواز آتی ہے یہ جو یہاں پہ بٹنز لگے ہوئے ہیں جو مجلی والے جس طرح بلپز وغیرہ وہ بٹن آٹومیٹکلی کلک ہوتے ہیں اس کے بعد باشروع میں یہاں پہ اس کا بلپ جو ہے وہ بچے بند کر کے آئے تھوڑے بعد وہ آن آ جاتا ہے جو آن ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے اس طرح کر کے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں اس امان یہاں پہ اسی طرح بٹھرا پڑا ہے جو یہاں پہ کام وغیرہ کرنے والے لڑکے تھے وہ اسی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن دیکھیں تیار تو یہ بڑا خوبصورت مکان ہوا گئے لیکن یہاں پہ رہنا کسی کو نصیب نہیں ہو رہا چیزیں جو ہیں وہ اب اس میں ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ کسی کو رہنے نہیں دیکھیں ہم بھی یہاں پہ رسک لے کر آئے ہیں ہمیں بھی نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پڑھائی کر لیتے ہیں اور اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں اندر یہ اب باہر کی لوکیشن جو ہے وہ چیک کرتے ہیں جب آئی یہ بتائیں مجھے جس وقت آپ میرے سے انٹر ہو گئے ہیں یہ دونے دروازے کھولے تھے یا بند تھے اس کو پہلے رکھیں پہلے آپ ویڈیو چیک کر کے مجھے بتائیں یہ بند تھے یا کھولے تھے پہلے آپ ویڈیو رکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جس وقت ہم یہاں انٹر ہوئے ہیں یہ دونوں دروازے کھولے تھے آپ نے بھی ابھی دیکھ لیا ہے ابھی ہمارے آنے کے ویسے دونوں دروازے بند ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اندر داخل ہو سکیں اس کے باوجود ہم اس کی کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے تو ہمیں بغیر نقصان پوچائے میں نے اس کو آگے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہم آپ کو تنگ تو خیر کرنے نہیں آئے صرف چیک کرنے کے لیے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ ہیں تو ہمیں بغیر نقصان پوچائے ہوا میں اپنا آپ اظاہر کروا سکتے ہو تو کریں آئیں بسم اللہ کریں ساتھ ساتھ ہی رہی ہے گا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اجازت لینا ہم اندر آ رہے ہیں اگر آپ اندر موجود ہیں تو آپ ہمیں نقصان نہ پوچائے گا ہم آپ کو نقصان پوچانے کے لیے نہیں آئے ہمارا مقصد آپ کو یہاں سے نکالنا یا تنگ کرنا نہیں ہم صرف آپ کے بات چیت کرنے آئے ہیں آپ کو محسوس کرنے کے لیے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر رئی ہے خیر رہی ہے رجب بھئی میرا تو یقین کریں جو دل ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ بھے نکل آئے گا اتنی میرے آٹھ بیڈیو ہے وہ تیز ہے اس کے اندر کوئی چیز آپ کا محسوس ہوئی تھی مرا خلاق باش روم کی طرف کوئی نہیں ہے چیز یہ بھی نہیں ہے یہ ہل رہی تھی ہو ایسی لگ رہا تھے جیسے کوئی اب یہ ویڈیو ہے آئی واشروم کے میری ہر بیٹس ہر بہت تیز ہے اس وقت وہ سخت یہاں پر ڈر لگ رہا ہاں مجھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں دوبارہ اندر دیکھنے کوشش کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ لیکن ساتھ رہیے گا بھائی بسم اللہ رحمان ورحمہ اللہ اکبر وہ سامنے دیکھیں ابھی تب کی یہ ہل رہی ہے کوئی چیز ہے ابھی جیسے کوئی نا اللہ و اکبر وہ دیکھیں میرے سے تو آگے جانے نہیں ہو رہا میرے دل جائے وہ ابھی اتنی سخت میری کیاڑ بھی تیز ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں اللہ و اکبر اللہ و اکبر بسم اللہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے دکھائیں آپ اندر سے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے خالی ہے یہاں سے پتہ نہیں اندر کیا چیز ہے جو بار بار اس کو دروازے کو بھی لاتی ہے اور یہاں پہ کچھ لوگ کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پہ رہنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کمرے میں وہ سو رہے تھے جب آدھی رات کو ان کی آنکھ کھولی ہے تو یہ باہر والا آریہ ہے وہاں سے وہ اٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میری چرپائی کو کون اٹھا کے وہاں باہر لے گیا تھا اور یہاں پہ اکثر وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ٹیبل ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لے کر جاتے ہیں گسیڑ کر اس طرح کی آوازیں آتی ہیں چرپائیاں کھینچنے کی آوازیں آتی ہیں اور جس طرح کو ناک کرتا ہے اس طرح اوپر والے پورچن سے کبھی اندر سے اس طرح گر کے مختلف آبازوں کا سسطہ ہے یہاں پہ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بڑی مشکل سے کٹا ہے کبھی ہم چیز یہاں پہ رکھتے تھے کہ وہاں سے ملتی تھی غائب ہو جاتی تھی چیزیں تو کوئی بھی چیز اپنی جگہ پہ جائنا وہ نہیں رہتی تھی اور کئی دفعہ ایسے ہوئے ان کے ساتھ کہ انہوں نے مطلب اوپر والے پورچن پہ کوئی چیز رکھی ہے تو یہاں نیچے والے پورچن سے ان کو ملی ہے نیچے والے پورچن پہ رکھیں تو اوپر والے پورچن سے ملی ہے اس وجہ سے وہ دوسری یا تیر سر دن ہی وہ یہاں سے چلے گئے تھے باگ کے اور ان کا سمان بھی تھوڑا ہی نہیں رہا جگتا ہے اوپر والے پورچن کے لیے یہ سیڑھیاں بنائی ہیں تو یہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جا جا کے بھی آپ کو بھی بکھاتے ہیں اس کی چابی بھیل رہی ہے پھر وہی مسئلہ دوبارہ آئے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے یہ آنکہ جب ہم اندر سے ابھی واپس ہیں اس کو دروازے کو کھول آیا تھا ابھی پھر اس کی چابی بھیل رہی ہے اور وہ دروازے بھی بند ہو گئے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہی مسئلہ ہے اس گھر میں کوئی بھی چیز ہے وہ برداشت نہیں کرتی کسی کو ایسی کو معورائی طاقتیں ہیں یہاں پہ کسی بندے کو برداشت نہیں کرتی ہیں بہت تنگ کرتی ہیں ابھی تک اس کی چابی بھیل رہی اور دروازے بھی بند ہو گئے جو لوگ رہتے تھے کچھ دن رہے ہیں ایک دو تین دن وہ ابھی اس گلی میں پھر سا آگے کر رہتے ہیں ہم نے ایسے رگریس کی تھی بائی سے کہ آپ میرا خیالہ کوئی بھائی آگئے ہیں پہنچ میں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مربانی ہے بڑی مشکل سے ان کو ہم نے منایا تھا یہاں پر آنے سے آئیں ان سے بات چیت کرتے ہیں یہاں پر زیادہ دیر رکنا ہمارا مناسب نہیں ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو والا یہ والا جو روم ہے اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں وہ چابی ہلری تھی جو دروازہ بند ہو گئے تھے جب ہم آئے تھے تو یہ دونوں دروازے کھلے ہو گئے تھے جب ہم اس کمرے کی طرف گئے ہیں تو یہ دونوں دروازے بند ہو گئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ در نہ ٹھہرا جائے اور وہ جو سات پڑوسی تھے ہمارے جو جاننے والے جو یہاں پہ رہ کر گئے ہیں وہ بھی تھوڑے پہلے آئے ہیں لیکن وہ بہر گلی میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں اس مکان کے اندر انٹر نہیں ہوں گا مجھے گھر والا نے بھی اجازت نہیں دی کہ آپ وہاں اندر نہیں جائیں گے تو بڑی مشکل سے وہ آئے ہیں انہوں نے منایا لیکن وہ نہیں آرہے اس لئے ہمیں بہر جانا پڑے گا جا کے ان سے بات چیت کرنے پڑے گی آئیں پھر ہمارے ساتھ ان سے بہر ہی جا کے بات چیت کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ یہاں پر کیا مسائل ہوئے تھے اور کیا ہوا تھا یہاں پر ہم مکان سے بہر آ چکے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں جو اس گلی میں یا اس مکان میں پہلے جو رہتے تھے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ایسے مسائل یہاں پر پیش آئے ہیں اسلام علیکم والگو اسلام کیا علیہم بھئی ٹھیک ہو جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ کریئے سے ہوں گے ہمیں تو اس مکان کے بارے میں بتائیں جس میں آپ قرائے دار آئے تھے اور آپ کے ساتھ کیا مسائل ہوئے تھے جی بالکل بھائی اس میں مکان میں سے ہم رہ رہے تھے یہاں پہ اس مکان کی جب ہم نے کنڈیشن دے گی تھی تو بہت اچھی تھی ہمیں پسند آگئی تھی تو ہم نے مکان مطلب قرائے پہ رہ لے لیے تو ہم جیسے ہی یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں تین چار دن ہمیں یہاں پہ تقریباً رہے تھے ہمیں مطلب یہاں پہ تین چار دن ہم رہے ہیں اس کے بعد اس مکان میں عجیب عجیب سے کام ہو رہے تھے کبھی ان کے باتھروم کے مطلب خود ہی باندھ ہوتے تھے کبھی ان کے دروازے خود ہی باندھ ہوتے تھے تو ہم لوگ بڑے ڈر گئے تھے ہمارے بچے بھی تھے وہ بھی بیمار ہونے بیمار ہو گئے ہیں تو پھر اسی گلی میں سے ہماری کچھ اپنے رشتہ دار رہ رہے تھے ہم نے ان سے بات کیے کہ اس مکان میں عجیب سے واقعات ہو رہے ہیں تو ہم نے یہ مکان چینج کرنا ہے آپ ہمیں کوئی اور مکان دیکھ لیں تو انہوں نے بھی پھر ہمیں مکان جل سے دیکھ لیا ہم نے تقریباً چوتھی دن ہم نے یہاں سے اپنی شفٹنگ یہاں سے نکلنا مشروع ہو گئے ہیں تو ہم نے یہاں سے مطلب اپنا جو فیملی تھی وہ ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے آپ کی بہت مربانی ہے آپ ہمارے لئے جو ہے وہ فیملی سے حالانکہ فیملی آپ کو منع بھی کر رہے ہیں آپ یہاں تقریباً کتنے دن رہے ہیں تقریباً ہم یہاں پہ چار یا پانچ دن رہے ہیں دو دن امریک خائر یہاں شفٹنگ میں ہو گئی تھے اس کے بعد جب یہاں کے اپنے آلات دیکھ لیا ہم نے فوراں یہاں سے نکلنا شروع کر دیا آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بیمار ہوئے تھے یہاں پہ جی بالکل ہوئے تھے ہمارے بچے بیمار ہوئے تھے اور یہاں پہ ان کے بھی ہمیں مسئلہ نہیں تھے خیر ہمیں اس چیز سے نہیں تھے لیکن ہمیں اس چیز سے مسئلہ تھا کہ کبھی لائٹی خود بند ہو رہی ہیں کبھی وہاں کے دروازے خود بند ہو رہی ہیں جی بجیب سے رکھتے ہیں یہاں پہ مطلب ہو رہے تھے تو ہمیں مجبوراً یہ مکان چھوڑنا پڑا حالانکہ یہ مکان بہت خوبصورت تھا نیا تعمیر ہوا تھا بہت اچھا مکان تھا وہاں پہ اور آپ کے ساتھ کیا مسائل ہوئے تھے وہاں پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ لوگوں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہوگی وہاں پہ سامنے ایک لگا ہوا ہے آلڈر رات کو بچے سوئے ہوئے تھے وہ بلک اچانک خود ہی نیچے گر گیا ہے ہم لوگوں نے کہا کہ چلیں وہ پینز وغیرہ سلپ چوڑی ہوں اس کی خراب ہوگی تو وہ بلپتہ بھی نیچے گر ہے جب ہم لوگوں نے دوسری دن بلپ لگایا ہے وہ بلپ خود بہت نیچے گر پڑھا خود بہت خود مطلب جلنا کبھی جال رہا تھا کبھی مطلب کیا کر رہا تھا پھر ہم نے الیکٹیشن کو بلایا اس نے کہا کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے ابھی اس گھر سے تھوڑی سی فاصلے پر ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں بھی لائٹیں نہیں جلنے ہو رہی تھی یہاں پہ بھی ہم آئے ہیں تو ہماری لائٹ بجائے ہیں وہ بھی باندھ ہو گئی ہے تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا وجوہات ہیں یہ چیزیں اپنا مقام رکھتی ہیں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں ہم صرف انہیں محسوس کر سکتے ہیں اپنی آنکھ سے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا لیکن محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے آپ کی بڑی مربانی آپ ہماری خاطر یہاں پر آئے ہیں اور آپ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے اپنے اوست راجہ تنیو رہدر کو اور اسرار راز یوٹیوب چینل کی طرف سے اجازت دیجئے اللہ حافظ